بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باپ ان کو بہت چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلہ بھائیوں کو نہ بتائے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلہ بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابباجان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے اس لئے یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو بلکہ یوسف کو ایسے کوئے میں فیک دو جس میں پانی نہ ہو سب نے مل کر یہ بات تیہ کر لی سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لئے بھیج دیں ان کے باپ حضرت یاکوب نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بیڑے جنگل میں اس کو کھا جائے بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں ایسا کیوں ہو سکتا ہے آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بیج دیا بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کوئے میں پھیک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ اببا جان ہم اپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامنے کے پاس بیٹا تھا کہ ایک بیڑے آیا اور ان کو کھا گیا ثبوت کے لئے کرتہ خون لگایا اور باپ کو دکھایا بھوڑے باپ کا کیا کرتے تھے سبر کیا اور خاموش ہو گئے لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہتے تھے بچوں اس کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پیکا تھا اس میں قریب ہی ایک کافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لئے کوئے میں ڈول ڈالا دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کوئے میں ہے ان کو باہر نکال لیا جب کافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر ایک مصر کے باستانہ ان کافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر آپ کو خرید لیا اپنی بیوی جلیخہ سے کہا کہ اس کو پالو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے ان کی خوبصورتی اور وجہات و عقل مندی اور بڑھ گئی جلیخہ جو مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے فسلانے لگی ایک روج اس نے کمرے کے سارے کے سارے درواجے بند کر دئیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور درواجے کی طرف دھاپ بھاگے جلیخہ نے پیچھے سے آپ کی کمیش پکڑ لی جس سے کمیش فٹ گئی اس وقت عجیز مصر یعنی جلیخہ کا شوہر بھی درواجے پر آ گیا جلیخہ نے الٹا الجام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خوابین سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کے بے عبرو کرنا چاہتا تھا جس کی سجا اس کو ملنے چاہئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں بلکہ یہ عورت مجھ کو فسلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا آخر یہ معاملہ کاجی کے پاس پیش ہوا کاجی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لئے گواہ طلب کیے حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیز مصر کے خاندان میں سے ایک معصوم انہیں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا یہ سچی گواہی دے گا انہیں بچے نے کہا کہ اگر کمیج آگے سے فٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر کمیج پیچے سے فٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور جلیخہ جھوٹی ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھا گیا تو پیچھے سے فٹا تھا عجیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور جلیخہ سے کہا کہ تو معافی مانگ حقیقت میں تو ہی کسروار ہے